نیو یارک کا ایک مشہور و معروف وکیل ٹیکساس کے دے ہی علاقے میں مرغابی کا شکار کرنے گیا۔ اس نے ایک مرغابی کو گولی مار کر گرا تو دیا لیکن بدقسمتی سے وہ بار کی دوسری طرف ایک کسان کے کھیت میں جا گری۔ جیسے ہی وکیل بار پر چڑا ایک بڑا کسان اپنے ٹریکٹر پر نمودار ہوا اور سوال کیا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ وکیل نے جواب دیا میں نے ایک مرغابی کو گولی ماری اور وہ اس کھیت میں گر گئی اب میں اسے لینے جا رہا ہوں۔ بڑے کسان نے کہا یہ کھیت میری ملکیت ہے اور تم یہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ وکیل نے کہا میرا شمار امریکہ کے نامور وقلہ میں ہوتا ہے اور اگر تم نے مجھے مرغابی حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی تو میں تم پر مقدمہ کر دوں گا اس کے بعد جو کچھ تمہارا ہے وہ میرا ہو جائے گا۔ بڑے کسان نے مسکراتے ہوئے کہا میرا خیال ہے تم نہیں جانتے کہ ہم ٹیکساس میں ایسے معاملات کیسے سلیاتے ہیں۔ یہاں ٹیکساس میں تھری کیک رول کی مدد سے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اختلافات تے کیے جاتے ہیں۔ وکیل نے سوال کیا یہ تھری کیک کا اصول کیا ہے۔ کسان نے جواب دیا اس اصول کے تحت پہلے میں تمہیں تین بار لات ماروں گا پھر تم یہی عمل میرے ساتھ دہراؤ گے اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ ہم میں سے کوئی ایک ہار نہیں مان لیتا۔ وکیل نے فوری طور پر سوچا کہ یہ بڑا کسان تو میری دو لاتوں کی مار ہے یوں اس نے مقامی رسم و رواج کی پابندی کرتے ہوئے مجووزہ مقابلہ پر اتفاق کر لیا۔ اب بڑا کسان دھیرے دھیرے ٹیٹر سے نیچے اترا اور پیدل چل کر وکیل تک پہنچا۔ اس نے اپنے بھاری بوٹ والی پہلی لات وکیل کی پندلی پر ماری جس نے اسے گھٹنوں کے بل گرا دیا۔ اس کی دوسری لات وکیل کے ناک پر لگی۔ وکیل خون بہتی ناک پکڑے لیٹا تھا جب تیسری لات اس کے گردے پر لگی وہ تقریبا ہارنے والا ہو گیا۔ وکیل نے پانی کے چند گھنٹ سے خوشک ہوتا حلق تر کیا۔ کچھ دیر ہاپنے کے بعد سانسیں بہال ہوئیں تو اپنے قدموں پر آنے کے قابل ہوا اور بولا ٹھیک ہے بڑے میاں۔ اب میری باری ہے۔ بولے کسان نے مسکرا کر کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں میں ہار مانتا ہوں اب مرغا بھی لے سکتے ہیں۔